السلام علیکم Welcome back to my youtube channel آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے نیٹرو کو 13 وریجن اس کو ہم انسٹال کیسے کریں گے اور اس کا یوز کیسے کریں گے پی ڈی ایف ڈیٹیر ہے پی ڈی ایف کے اندر ہی ہم ایڈڈ بھی کر سکیں گے اس کو تو ہمیں نیٹرو پہ جانا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں ایکسٹریکٹ ٹو گیٹ انٹو پی سی تو اس کا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی گیٹ انٹو پی سی لکھیں وہاں پہ جا کے آپ نیٹرو لکھیں گے وہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کا پاسپورٹ ایک دو تین ہے اور میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا جس کو چاہیے ہو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ریجسٹریشن کا طریقہ بھی ڈسکرپشن کے لنک میں آپ کو مل جائے گا تو جب تک یہ ایکسٹریکٹ نہ ہو جائے آپ نے یہاں پہ ویٹ کرنے ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد اس کو ہم پراپر انسٹریلیشن اس کی سٹارٹ کریں گے یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہو چکے جی یہ اس کا فولڈر ہے اس فولڈر کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ نیٹرو ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو طرح کے آپ کے پاس ساپ فیر آ رہے ہیں سکسٹی فور اینڈ ایٹی سکس تو میرے پاس جو ونڈو ہے وہ سکسٹی فور ہے یہاں پہ سکسٹی فور پہ جائیں گے تو یہ میرے پاس یہاں پہ سکسٹی فور نیٹرو پرو پڑھا ہوئے اس کو میں نے رائٹ کلک کر کے انسٹال کر لینے انسٹال پہ آپ نے کلک کرنے جیسے کلک کریں گے یہ پریپیرنگ انسٹریلیشن سٹارٹ کر لے گا ویلکم سیشن آئے گا ویلکم سیشن میں وہ ہمیشہ ہر سافور کا ویلکم سیشن نیکسٹ ہی ہوتے ایٹومیٹک آگے چلے گیا یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ نیٹرو کے اندر ہی یہ اپشن ہوں گے آپ کے پاس ورڈ کی جو فائل ہوگی اس کے اندر بھی یہ چلا جائے نہ جائے وہاں پہ اپشن تھے تو مجھے ورڈ کے اندر بھی اس کے اپشن چاہیے اوٹلوٹ کے اندر بھی ایکسل کے اندر پاور پوائنٹ کے تو انسٹال کے بٹن پہ ہم کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کا سٹیٹس سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اپشن اس کا سٹارٹ ہو چکے یہ بیک اپ یہاں پہ یہ لانچ فنش کر دیں ایڈٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایڈٹ کرنی ہو اب آپ نے انسٹال کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے پی ڈی ایف جو فائل ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے پروپٹیز پہ جانے پروپٹیز پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے پروپٹیز پہ کلک کرنے اور یہاں سے یہ مایکروسافٹ ایج کو ہٹا کے یہاں پہ نیٹرو کا جو سافر ہے اس کو لگا دینے اور اپلائے اور اوکے کرنے اس کے بعد جب بھی آپ کی پی ڈی ایف فائل ہوگی ایٹومیٹک اس میں کھلے گی آپ ورڈ سے کنورڈ کرتے ہیں ایٹومیٹک اس کو پی ڈی ایف بناتے ہیں یہ اس میں ایٹومیٹک کھلے گی ڈاؤنلوڈ کریں گے ایٹومیٹک اس آپ پھر اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھائے گا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایڈیٹ کیسے کرنے بہت ہی آسان طریقہ ہے ایڈیٹ کرنے ایکسل سے پاور پوائنٹ میں نہیں ایکسل کی فائل ورڈ کی فائل کنورڈ بھی کر کے ہمیں دے گا یہ اوپن ہو چکا ہے سائیڈ پہ اس کو تمہیں کر رہا ہوں اب ایڈیٹ ہی کرنا ہے نا میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں کانٹینیو اس ہیڈر کو میں کر دیتا ہوں کنٹرول اے ڈیلیٹ یہ جو میرے پاس آپشن آ رہا ہے اس کو کنٹرول اے ڈیلیٹ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دی یہ لیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو ورڈ کی فائل بنائیں سب سے آسان طریق ہے پھر ورڈ کی فائل کیسے بنائیں گی ہوم پہ جائیں یہ ٹو ورڈ کنورٹ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ نے لوکیشن بتا دینا ہے کہاں پہ آپ سیف کریں گے میں ڈیکسٹ آپ رکھتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہاں پہ یہ چیز بھی ہے آپ ایک آدم پیج سارے پیجز نہیں کرنا چاہتے کوئی ایک آدم پیج کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے میں آل پیجز کروں گا کنورٹ پہ کلک کر دوں گا جیسے ہی کنورٹ پہ کلک کروں گا یہ کنورٹ سیشن سٹارٹ کرتے گا یہ پراپر کنورٹ ہو چکی ہے اس بار اب پراپر کنورٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ٹیکسٹ آپ پہ آ چکی ہے یہاں پہ ورڈ اوپن ہو رہا ہے میرے پاس ورڈ دوہزار اکیس پڑا ہوئے ہے آفیس ایل ٹی ایس سی یہ ورین میرے پاس پڑا ہوئے ہے یہاں پہ میں نے انسٹال نیو کی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کو میں نے کنورٹ کی ہے یہ میرے پاس ورڈ کی فائل بن چکی ہے ہاتھی پی ڈی ایف اب اس میں جو بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے میں ایزیلی کر سکتا ہوں اب اس کو ڈیلیٹ کرنے ہیں اس کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں لگا ہوا وارٹر مارک نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے جی یہ بات یاد رکھنی ہے بغیر وارٹر مارک کے تو اس کو آپ نے ایسے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ